پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ وہ نکاح ہوا تھا اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے خاجہ ابو یسو چیشتی رحمت اللہ علیہ تولد فرمائے تو عجیب و غریب احوال تھے خاجہ ابو یسو چیشتی رحمت اللہ علیہ کے اور مجاہدات کے بڑے عادی تھے چنانچہ ایک ہجرے کے اندر گھر میں ایک ہجرہ تھا اس ہجرے کے اندر ٹھہرے تو بارہ سال تک اس ہجرت کے اندر قیام فرمایا اور خوب مجاہدات کیے اور قرآن کریم کے بڑا شغف تھا قرآن کریم کی تلاوت کے اس قدر شوق تھا اور قرآن کریم کو جب ہفظ کرنے لگے تو شروع کا حصہ کچھ ہفظ ہو گیا لیکن اس کے بعد قرآن کریم ہفظ ہونے دشوار ہو گیا اب پڑھنے کا بہت شوق تھا بار بار قرآن کریم پڑھنے کو دل چاہتا ہے لیکن اس کا ہفظ مشکل ہو گیا تو اسی بیچینی میں عرض رہتے تھے تو ایک روحہ سالیہ کے اندر دیکھا کہ ان کے جو ہے وہ پیرو مرشد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایک سو مرد پر صورت فاتحہ پڑھ لو تو قرآن کریم ہفظ ہو جائے گا جو بیدار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے ایک سو مرد پر صورت فاتحہ پڑھی تو جناب قرآن کریم ان کا ہفظ ہو گیا تو وہ ہے کہ صورت فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرامت رکھی ہے کہ جو لوگ ہفظ کر رہے ہیں یا ایسا کوئی چیز جو یاد کرنے والا ہو تو ایک سو مرد پر صورت فاتحہ اگر پڑھ لیا کریں اور پڑھ کے سینے پہ دم کریں اور پانی بھی پی لیا کریں انشاءاللہ اس کو ان کو نفع ہوگا اور قرآن کریم کا حض خاص طور پر آسان ہو جائے گا سبحان اللہ تو یہ خاجہ ابو یوسف چیز تھی اور پھر حالت یہ تھی کہ روزانہ پانچ قرآن کریم ختم کرتے تھے اللہ اکبر اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے یہ قرآن کریم کی نعمت ادا کر دی اور حافظ بنا دیا اس کا حق پھر میں زیادہ زیادہ ادا کرنے کوشی کروں گا لانچہ روزانہ پانچ قرآن کریم ختم کر رہے ہیں اللہ اکبر یہ ان کا حق بڑی کشف و کرامات کرامات عجیب و غریب تھی ایک مرتبہ اپنے رفقہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں کسی ایسے مقام پہ پہنچے گئے رفقہ کو پیاس لگی تو سب نے درخواست کی حضرت پیاس بہت لگ رہی ہے اور پانی کا بظاہر یہاں انتظام نظر نہیں آرہا دور دور تر جنگل بھی عبان ہے کوئی ایسا اسباب نظر آتے نہیں تو آپ کے پاس آسا تھا اور سامنے ایک پتھر آپ نے دیکھا اس پتھر پہ آپ نے آسا مارا اللہ کا نام لی کو اللہ سے دعا کی یہ رفقہ پیاسے ہیں اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کے آساس سے آپ اگر پتھر سے چشمیں پھوٹ سکتے ہیں میں بھی تیرے حبیب کے قدران امتی ہوں تو اس سے درخواست کرتا ہوں آپ اس میں چشمیں پھوٹ دیجئے جیسی وہ عسا مارا ہے وہ پتھر ٹوٹا ہے اس میں سے چشمیں پانی کو پھوٹ گیا سب سے پہلے آپ نے آگے بڑھ کے اس میں سے پانی پیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خاص نعمت ملی ہے اور پھر تمام وہ رفاقہ نے سہر ہو کے پانی پھوٹ گیا اور ایک سفر میں جا رہا ہے کہ دیکھا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور لوگ پریشان کھڑے ہیں سوچ بچار میں ہیں آپ اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں قافلہ ساتھ ہیں تو پوچھا کہ بھی ان سے دریافت کو یہ پریشانی کیا ہے یہ مسجد تعمیر کر رہے لے کے کچھ پریشان لگ رہے ہیں تو پوچھا کہ جی پریشانی یہ ہے کہ ہم نے جو شتیر لائے تھے شتیر چھت پہ رکھنے کا تو دیواریں تو کڑی کر دئی ہیں مسجد کی تو شتیر جب اوپر رکھنے لگے شتیر چھوٹا نکلا اب شتیر دیواروں پہ آتا نہیں ہے اب ہم پریشانے کیا کریں پوری دیوار توڑیں دیوار کو چھوٹا کریں تاکہ شتیر اوپر آ جائے یا کیا تردی اور بڑا شتیر ابھی فیلال اویلیبل نہیں ہے اس لئے ہم پریشان کھڑے ہیں فرمائے کہ اچھا آپ گھوڑے سے اترے اور دیوار کے اوپر چڑ گئے فرمائے کہ ایک طرف شتیر کا مجھے پکڑا ہو دوسری طرف تم پکڑو دوسری طرف ان لوگوں نے پکڑا ادھر آپ نے شتیر پکڑا جس طرف سے آپ نے شتیر پکڑا تھا جو ایک گز کم ہو گیا تھا وہ ایک گز زیادہ ہو گیا اور اس کو وہ شتیر پر رکھ دیا اور مسجد کی چھت بننے لگے سبحان اللہ کہ ایسے اللہ تبارک وطا ان کو کمالات اتاک کیا تھے کہ جو دل کے اندر خیال باندھ رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ویسا کر دیتے ہیں اور یہ اولیاء کاملین میں خاص ایک طبقہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال بانتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کی خیال پر چاہت پر متعلق ہو کر وہ ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں تو گیا کہ یہ خاجہ ابو یوسو چشتی رحمت اللہ تو اس طریقے سے ان کی عجیب و غریب آحوال ہیں تو ہر رات کے سفر میں جا رہے تھے ہر رات ایک علاقہ ہے وہاں سفر کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درویش تھے تو ان درویش کی ہاں جو وہ قیام ہوا تو وہاں ٹھہر گئے ان کی ہاں وہ بھی اللہ کے ولی تھے درویش وہاں ٹھہرے جب رات کو ٹھہرے تو اس درویش کی بیٹی نے ایک خواب دیکھا اس کی بیٹی تھی بڑی نیک صالح بڑی پارسا اور بڑی حسین خوبصورت بیٹی اسے خواب دیکھا رات کو خواب یہ دیکھا کہ چاند جو ہے وہ اپنے مقام سے ٹوٹ کے جو ہے اس کی جھولی میں آ گرہ یہ دیکھا اور گرہ اور چاند نے کہا کہ تم میری بیوی ہو یہ بات کہی تو ہاں کھل گئی انہوں نے سوچا کہ اپنے اببا کو بتایا جو درویش ولی تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا اببا نے کہا اچھا تو میں حضرت صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہوں کہ یہ کیا خواب ہے تو صبح فجر کے بعد جو حضرت کے پاس بیٹھ گئے کہ حضرت بچی کا خواب بیان کرنا ہے ابھی اتنی بات کہی تھی کہ خواب بیان کرنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا خواب ہے آپ نے سارا خواب بتایا خواب بتایا اور کہا کہ چاند نے کہا کہ تم میری بیوی ہو اور اس کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں اللہ سے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے میں نے تمہیں مانگ کے لیا ہے یہ بات کہی تو یہ خواب تھا تو درویش ولی بڑے حیران ہوئے کہ اچھا آپ کو پہلے سے اطلاع ہے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی اطلاع کرنے والے اپنے بندوں کو تو یہ حضرت تعبیر کیا ہے تو فرمایا کہ وہ چاند میں ہی ہوں چاند میں ہی ہوں اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے تقدیر کے نوشتے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ نکاح ہوگا اور اس نکاح سے جو اللہ تبارک و تعالی جو میرے جو آگے جانشین ایسا پیدا کریں گے جس سے دنیا میں فیضان پھیلے گا تو درویش نے نکاح کر دیا تو ان سے خاجب مودود چشتی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور خاجب مودود سید مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیضان پھر آگے چلا اس طرح کی ان کے حوال اور خود بظاہری جمال بھی بہت تھا نام ابو یوسف تھا تو واقعی یہ یوسفی جمال بھی اللہ ان کو عطا کر رکھا تھا اور کمالات بھی انتیا کے تھے چوراسی سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے ایٹی فور میں اور چار رجب اور چار سو انسٹھ ہجری فور فیفٹی نائن ان کا مزار ہے چیستی میں مزار ہے اور ایک اور عجیب و غریب کرامت ہے کہ ان کے گھر کے اندر ایک پتھر تھا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے جیسے پرانے لوگوں میں آج بھی رواج ہے کہ ایک تخت گھر کے اندر پڑھا ہوتا ہے وہ اللہ والی ہیں گھر کے اس کے اوپر نماز پڑھتی ہیں اور اس کے اتمام ہونا چاہیے گھروں میں ایک تخت میں تو اول تو کہتا ہوں گھروں میں اللہ کا ایک کمرہ بنایا کروں یہ ننی منی کہ سب کمرے ہوتے ہیں ٹیپو کے کمرے ہوتے ہیں اپنے بندوں ہوتے ہیں اللہ کا کمرہ نہیں ہوتا ایک کمرہ اللہ کا مناو وہ بلکہ ایسے سمجھو گھر کی مسجد ہے اس کو مسجد البیعت کہتے ہیں تو جب بھی نماز پڑھتی ہے اس کے اندر آگے پڑھو جب بھی دل پڑھ رہے اللہ سے باتیں کرنی وہاں کے اللہ سے باتیں کرو جب قرآن پڑھ رہاں تو وہ ایک کمرہ وہ اللہ کا کمرہ اوپر لکھا ہے اللہ کا کمرہ ہے تو یہ ہونا چاہیے اس سے خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے اور میں ٹی وی پہ ایک عرصہ پہلے ہی تجویز دی تھی تو مجھے پتا چلا بہت سے لوگ جنہوں نے نیا گھر تعمیر کیا جن کا گھر بڑا ہے خریدا انہوں نے ایک کمرہ واقعی اللہ کا بنایا ہے بلکہ قبلہ اور قبلہ بقیدہ محراب بنایا ہے جیسے مسجد کا ہے تصمیح رکھ دیئے اور اسی طرح پہ کارپیڈ مسلے کہتا ہم گھر میں بچہ بھی کوئی نماز پڑھنا ہوتا ہے وہاں پڑھتا ہے ہم نے کبھی نماز جماعت کا نمہ ہی کرتے ہیں تو وہ اللہ کا کمرہ تو اسی طریقے سے ایک رواج یہ بھی تو ایک تخت ہوتا ہے وہ تخت کے اوپر پرانی بڑییں نماز پڑھتی ہیں اور ہونا چاہیے کیونکہ اس سے اس کی پاکی تقدس اس کی ایک خاص کیفیت رہتی ہے لیکن آج کل جو ہے آپ ایک چیز کو جس تقدس سے رکھیں گے نا اس پر ایک خاص انوارات آتے ہیں کوئی جس جگہ پر مسلسل آپ نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے خاص انوارات پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ حضرت نے بھی ایک پتھر رکھا وا تھا اس پتھر میں نماز پڑھتے تھے تو ایک عرصے بھی اسی پر مجاہدات اسی پر نمازیں ایک عرصہ بھائی آپ جو ہے نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکلے تو پتھر بھی پیچھے چل پڑا پیچھے پیچھے پتھر چل رہا ہے تو یہاں تک کہ جب باہر نکلے سڑک پہ آیا تو سارے گاؤں کے لوگ شہر کے لوگ دیکھ رہے لگے یہ کیا ہے آپ آگے گے چاہے پتھر پیچھے پیچھے روڑ کر رہا ہے تو یہ دیکھ کے جو ہے وہ لوگوں نے خوش تعلیم جانے شور کر رہا ہے واہ 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 وہی کمال ہو گیا یہ شور بچا ہے تو جب یہ کیفیہ دیکھئے تو حضرت نہیں ہوں پتھر کو دیکھا کہا کہ یہی رک جا کہا یہی رک جا یہ کہہ دیا وہ پتھر وہی رک گیا اور حضرت پھر اپنے مقام پہ چلے گئے اور وہ پتھر چشت کے اندر ابھی بھی وہی ہیں اور اس کے اندر عجیب کرامت پیدا ہو گئی کہ رات کا جیسے ہندیر آتا اس میں سے روشنیں پھوٹتی ہیں اور اتنی روشنیں پھوٹتی ہیں کہ پورا گاؤں پورا علاقہ جو ہے روشن ہو جاتے ہیں اور آج بھی دیکھنے والے آج بھی جاتے ہیں وہ پتھر دیکھتے ہیں اور وہاں سے روشن پھوٹتی رات کے اندر یہ زندہ کرامتیں ہیں لوگوں سمجھ میں نہیں آتی تو وہ بھی موجود ہے بھئی یہ پتھر میں روشنیں کہاں سے آ رہی یہاں تو کوئی ٹرانس فارمر کا کنرکشن نہیں ہے یہ ہے لیکن بات وہی ہے کہ ماننے والے دیل ہونے چاہیے انکار والے دماغ ہوں گے تو پھر تو جہاں اس فورج کو بھی لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کی عجیب و غریب کرامت جو آج بھی زندہ کرامت لوگوں نے در آتی تو یہ اللہ تبارک وطہ ان کو مقامتہ کیا اور پھر یہ خاجب موضوع چشتی رحمت اللہ ان سے پھر آگے اپنی وفات کے وقت ہی ان کو اپنا جانشیر مقرر کر دیا پھر ان سے آگے یہ سارا فیضہ انچاللہ ماشاءاللہ عجیب حوالیں سبحان اللہ